اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو نائن ایئرز گرلز کا پتھانی فروگ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں جسے بھپالی فروگ بھی کہتے ہیں اکثر اور پتھانی فروگ بھی افغانی فروگ بھی اس کے لئے ٹوٹل میں نے لینڈ لی ہے پہلے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہتی ہیں آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے اتنا سارا سٹاف پہلے کیوں رکھ لیا اکثر میرے سبسکرائبر کے نے اتنا سارا کپڑا نہ دکھایا کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن مجھے دکھانا ہوتا ہے کہ اتنا میٹر کپڑا تھا اور اتنے میں ہم نے یہ تیار کیا یہ ٹوٹل دو شرڈ سے کٹھی کٹنگ کر رہی ہوں میں پتھانی فروگ پانچ میٹر محرون تھا اور پانچ میٹری پتھانی شلوار کے لیے ہم نے سی گرین لیا اب آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ پتھانی شلوار بنانا چاہ رہی ہیں یہ سیمپل سا ٹراؤزر پہلے میں نے لیندھ لینی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل لیندھ لی ہے یہ میں نے ارز کے فور پیس یعنی ایک ارز لے کر اس میں سے فور پیس کر دی ہیں ٹونز بیبی کے بنا رہی ہیں اگر آپ ایک بیبی کا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ٹھیک بتا جاتیوں پہلے لیندھ لیں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے بیبی کا شلوڈر کتنا ہے عموماً اتنی بیبی کا جو شلوڈر یعنی تیرہ ہوتا ہے وہ ٹین انچ ہوتا ہے تو میں نے دو انچ کم لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اے وان انچ در سے وان انچ در سے یہ اس لیے لیتے ہیں ہم کم پتھانی فروک میں جو سلیوز کی لیندھ اور فٹنگ ہوتی ہے جیسا کہ یہ والی میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ والی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں جب ہم ایسے رکھتے ہیں دونوں ہی سائٹوں میں یہ سلیوز دیکھنے میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو شلوڈر یہاں سے وان انچ اس سلیوز میں شمار ہو جاتا ہے یہ سلیوز کی ٹوٹل لیندھ میں نے لی ہے فورٹین انچ جبکہ نارمل سلیوز کی لیندھ ہم نے لینی تھی تھرٹین انچ تیار یا تھرٹین انچ لینے آپ تو یہ ٹویلو انچ تیار رہ جائے گی فورٹین انچ ہے یہ یہ ٹویلو انچ تیار سلیوز ہو جائیں گے آگے کیونکہ ہم نے سلیوز کے آگے اور نیچے دامن میں بورڈر بنانا ہے اس کے لئے ہم نے دو کلر کی پائپنگ یوز کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو دوری جو آج کل پٹھانی فراکوں میں یوز ہو رہی ہے وہ بھی لگا سکتی ہیں یا کوٹے کا کام بھی کر سکتی ہیں نیٹ لائن میں اور نیچے دامن میں اور سلیوز میں اب اس کی لیندھ اور ویرد بتاتیوں سلیوز کی جو میں نے لیندھ لی ہے فورٹین انچ سے بھی زیادہ ہے فورٹین ان ہاف یا فیفٹین انچ رکھ لیں اور ویرد میں نے لی ہے ایٹ انچ یعنی کہ آٹھ انچ اب اس کی جو ٹریک ہے آپ گوھر سے سمجھئے گا سٹیپ آئے سٹیپ یہاں سے میں نے صرف اور صرف ٹو این ہاف انچ کا نشان لگانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی سلیوز میں اور یہاں سے ایسے ہلکا سا ون انچ تک صرف کٹ کر دینا ہے آر آکے سے لوز ہی رہنے دی یہ ہو گئی سلیوز کی مین کٹنگ کیونکہ پہلے سب سے پہلے شولڈر کے بعد سلیوز کی کٹنگ آتی ہے پھر جو ہم نے نیچے اٹیچ کرنی ہوتی ہے فریل یعنی پٹھانی فروپ کی اصل لوگ وہ ہم کریں گے اب اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے ڈبل فولڈ کر لیا اس طرح سے یہ ہمارے پاس شولڈر ایسے آگئے یہ دیکھیں اس طرح سے کناریہ پہلے کٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ آگیا سلائی کا اوپر کی سائٹ سے مارچائے یہاں سے کیونکہ سلیوز میں اوپر سلائی نہیں آئے گی اب جو یہ والا سٹف ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ سلائی کا مارچن میں نے ایسے بھی رکھ لیا ساتھی اب باقی جو سٹف ہے یہاں سے نیچے تک ہم نے سلائی کے ساتھ مارچن لینا لینڈ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی کا مارچن یہ میں آپ کو ایک شرٹ کی کٹنگ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں طرف کے پینل ہے اب آپ اس میں گیترنگ کریں چاہے آپ نائٹ پلیٹس بھی دے سکتی ہیں چاہے گیترنگ بھی کر سکتی ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اسی حساب سے کریں کہ یہاں تک آ جائے پہلے سلیوز راؤنڈ کریں گے یہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس پینل راؤنڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو فٹنگ مین فٹنگ ہے بیبی کی چیک کر لیں کہ ہم نے کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس لائی کے بعد سیکس انچ یعنی کہ ٹویلو انچ ہو جائے گی اگر آپ کی بیبی ہیلتی ہے تو آپ یہاں سے جو یہ مارچن ہے سلیوز کا زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس سلیوز کا ارض کم ہے یا آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو آپ سلیوز کی لیندھ بھی کم کر سکتی ہیں یہاں سے جیسے یہ ہے اور یہاں سے زیادہ کریں اگر میسٹرے ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہو گیا اور اب ہم اس میں ہم گیترینگ کریں گے اور سلیوز کا جو سائز ہوگا اس کے سائز کے اس کو کور کر لیں گے گیترینگ کے بعد یا نائف پریٹس کے بعد اور اس کے بعد جو ہم نے نیک لائن کی کٹنگ کرنی ہے وہ بہت سمپل راؤنڈ فرنٹ بیک کی ہوتی ہے اور فرنٹ پہ چھوٹا سا سلیٹ اوپن ہوتا ہے اب ہم پہلے نیک لائن فرنٹ بیک کے اور ٹو اینچ کی ہی ویڈ میں رکھوں گے اگر آپ بڑا گلہ پہنانا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں صرف میں پہلے بیک کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اب جو فرنٹ کی کٹنگ ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے بیک کی کٹنگ ہو گئی اب فرنٹ کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے دونوں ہی پیسیز لے لیں یہ دیکھیں اس کو فرنٹ کو زیادہ 1.5 اینچ یا 1 اینچ بھی دیپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیک لائن ہم نے بہت بڑی نہیں بنانی ہے کیونکہ اس میں سے سینٹر میں سے سلٹ اوپن کرنا ہوتا ہے کٹھانے پروپ کا اس میں پیاری سی آپ دوری اٹیاج کر سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے اس میں آپ گلہ جو کوئی اور لگانا چاہتے ہیں فینسی جو شیشوں والے گلے مل رہے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں اس کو اسی طرح سے نیک لائن کی شیپ دے لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس سٹف ہے جو ٹراؤزر والا ہے وہ ہی 1 اینچ کی پٹی پورے میں بکرم کے ساتھ اٹیاج کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو گوٹا ہے آپ وہ لگا لیں یا جو ڈوری دکھائی تھی میں نے آپ کو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کپڑے کے بعد چاہے آپ ڈائریکٹ وے بھی گوٹا لگا سکتے ہیں سٹف اندر فولڈ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں دونوں پرنٹ اور بیک کے شولڈر کی کٹنگ ہو گئی اور یہ یہ ٹھیک سے میں نے آپ کو سلیوز کی کٹنگ دکھائی جو آپ کو سلیوز کی کٹنگ دکھائی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس دونوں ہی سلیوز کٹھے ہیں اور ہم نے پھر اس کو یہاں سے سٹیچ کرنا ہے اوپر کی سائٹ سے اور نیچے ایسے جو آپ کو بتائیں ڈبل یہ والی ان میں گیدرنگ کرٹس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں لیندھ بھی مکمل ویرد بھی مکمل اور بہت خوبصورت سا کم ٹائم میں فروڈ تیار اب آپ نیچے کے جو دامے ہے اس میں آپ پائیٹنگ کی دو لائنیں لگائیں جو آپ کو دکھائی ہیں اور سینٹر میں آپ گوٹے کی ایک لائن لگا لیں یا اوپر نیچے کوٹا لگا لیں اس طرح سے جیسا آپ کا دل کرے بورڈر بنانا کیونکہ بورڈر کے ساتھ یہ فروڈ اور بھی خوبصورت دکھائی دے گا سٹیچ ہونے کے پاتھ ایزی ٹھیک کے ساتھ میں نے آپ کو اس کی کٹنگ دکھائی امید آپ پسند آئے گی اب جو ٹراؤزر کی کٹنگ ہے وہ اور بھی ایزی ہے پہلے ہم نے نیچے کی دونوں نہ سمجھے پہلے میں نے ان کی لیندھ لینی ہے جو ہم نے تیار رکھنی ہے یہ ٹوٹل پہلے لین ہے ٹوئنٹی تھری اوپر جو بیلڈ ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس میں ٹو انچ کا ایسی بیلڈ فولڈ کر لیں اور ٹوٹل لیندھ رہ جائے گی اس کی سکس انچ اور ویٹھ میں میں نے یہ اڑز کا ہی لیا ہے سیونٹین یعنی کہ سترہ انچ کا فرنٹ ویب چونٹیس یعنی کہ تھرٹی فور یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ایسی اب جو ہمارے پاس نیچے کا یہ ہے پلیئر ہم نے نیچے کا پانچہ پہلے ہم نے یہ رومالی کا سائز لینا ہے یہ سوٹل ہو جائے گا چونٹ کے ساتھ ہم نے اس کی رومالی جو لینی ہے وہ ٹویل بینچ کے لینی ہے یہاں تک ہم صرف نشان لگائیں گے اس کی پٹنگ نہیں کریں گے یہاں سیمپل طریقے سے ہوتا ہے پٹھانی شلوار اور یہاں سے ہلکی سہریب کر زیادہ نہیں دیکھیں کتنا کم اس طرح سے نیچے ہم نے کف لگانا ہے پٹی لگانی ہے چونٹ کے ساتھ آج ایک ہی میں نے آپ کو دو کٹنگ ایک ساتھ دکھائی تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور ایک ساتھ ہی کپڑے بھی میرے بھی کٹنگ ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ کتنا سیمپل طریقے سے جہاں سلیپ سکٹ ہوتا ہے ویسے ہوا اسے ڈبل فولد کیا اوپر سے فولد کیا اس میں گیتھرنگ کرنی ہے سیمپل والی نہ کہ آپ نے night players یا box پر میں ہاں سے ایسے ہو جائے اور نیچے بھی گیتھرنگ کر لیں ہلکی ہلکی سی جو آپ کو سٹریپ بتائی ہے یہ ہم نے 4 انچ ہی لی ہے ڈبل کی دیکھیں اس طرح لے کر منٹس کو ڈبل تیار اب آپ کو ہم سٹیچ کے بعد بھی اصل لک دکھاؤں گی کہ کیسے یہ تمام چیزیں تیار ہوئیں اور کیسے سٹیچ ہوئیں امید ہے آپ کو کٹنگ پسند آئے گی کیونکہ میں آپ پہلے بھی کہا ماترت کے ساتھ میں سرپ کٹنگ دکھاری ہوں آج کل سٹیچ نہیں دکھاری انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لئے سٹیچ بھی لے کر آئے گی ناراض مت ہوئے گا اب یہ دیکھیں پتھانی لک کا یہ پینل کٹ بہت ایزی چک سے آپ کٹنگ کرنا میں دکھایا تھا سٹیٹ سے سلیوز ہوتے اس میں نیک لائن کی خوبصورتی اور چنٹ کی خوبصورتی ہوتی نے تیار کی کتنی ایزی ٹرک سے آپ کو بتائی تھی اوپر بیلڈ میں بیادرنگ کریں گے اور نیچے پھائی چھے میں ہوت ایزی ٹرک کے ساتھ یہ شلوار تیار ہوتی ہے بہت جلد تمام کٹنگ سٹیچ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کٹنگ میں چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ سمجھ آئی تھی آپ پسند آئے تو کمیرز پر رائے کا حسار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ